دیکھئے یہاں تک تو بعد اپنی دنگے کا حقیقت ہے کہ انبیاء کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور بعد روایت میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی قریب ہے انبیاء میں سے کچھ کے نام تو نصوص کے اندر ہے قرآن حدیث کے اندر ہے اس کے علاوہ کہاں کہاں کس زمانے میں کون سا نبی آیا ہے تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ موجود نہیں ہیں بنی اسرائیل میں تقریباً چار ہزار کے قریب جو ہے ابیاء آئے ہیں اور کہا ہی لاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس میں سب سے زیادہ نبی آیا ہے ان کو یہ فضلت حاصل ہے اور قریبی اس کی تشریح ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضلت دی ہے جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا یا ہندوستان کے علاوہ اور جو علاقے ہیں دنیا میں جہاں لوگ آباد ہیں چین ہیں دوسرے علاقے ہیں وہاں کس زمانے میں کون سا نبی آیا ہے تو یہ ہم کوئی حتمی نہیں کر سکتے اس بارے میں البتہ ہندوستان کے بارے میں بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام جب آسمان سے دنیا کی طرف آئے تھے تو ہندوستان میں ان کو رضل ہوا تھا یہ روایت ہے اب اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو ظاہر بات آدم علیہ السلام وہ ابو الانبیاء ہے اور ظاہر بات وہیں اسی سالہ 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 شروع ہوتا ہے تو یہ پھر یقنا ہم کہیں گے کہ وہاں آدم علیہ السلام اگر تشریح بلاتے ہیں تو اس کے بعد کئی انبیاء آئے ہوں گے لیکن کوئی سری روایت اس طرح ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ہو کہ وہاں کوئی فولا نبی آیا ہے فولا نار کے نبی وہاں آئے ہے دیکھئے ایک بات تو بلکل واضح ہے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اسلام کے لکتردر سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو چار ہیں تورات ہیں زدور ہیں انجیل ہیں اور قرآن کریم ہیں اس کے علاوہ بہت سارے صحیفیں نازل ہوئے ہیں مختلف انبیاء پر قرآن کریم میں حد ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے اسی طرح حیث موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ کچھ اور صحیفیں بھی نازل ہوئے ہیں اب ان صحیفوں کی کیا تفصیلات ہیں وہ ہم معلوم نہیں ہیں اب اگر یہ بات ہے کہ دستان میں نبی آیا ہے اور یقیناً اس طرح قرآن کریم میں ہے اور مصورت کے اندر ہے کہ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے اس میں اس امکان کو عبرت نہیں کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہاں پر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہوگا اب جب نبی آیا ہوگا تو اس نبی کے پاس کچھ آسمانی صحیفیں بھی ہوں گے یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو کتابیں ہیں یہ وہ صحیفیں ہیں لیکن اس امکان برد نہیں کیا رہا سکتا کہ اس کے کچھ حصے جو ہے وہ انہوں صحیفوں سے معقوض ہوں اس طرح کی باتیں اس میں ہوں یہ ایک یقیناً ایسا امکان ہے کہ اس کو عمرت نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کے نبتہ نظر سے قرآن کریم اور نصوص کے کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہیں ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ایک یقیناً ہم کہے سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جو الہامی کتابیں ہیں یا جو الہامی صحیفیں ہیں کتابیں تنی کے ساتھ صحیفیں جو ہے ان صحیفوں کا کوئی حصہ ہو اور اس میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضی کے نام کے ساتھ موجود ہوگا تو یہ امکان ہو سکتا ہے اس میں دیکھئے جو پاکستان کے دینی مدارس ہے اس عدد تو میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کے اندر اسلامی علوم کے جو مراکز ہے وہ تبدیل ہوتے رکھے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے مدینہ مدارس سے یہ مرکز رہا اس کے بعد یہ کوفہ بسرہ بغداد منتقل ہو گیا پھر وہاں سے یہ سمرخند و بخارہ وہاں منتقل ہو گیا سمرخند و بخارہ سے پھر یہ ہمارے ہاں ہندوستان کی طرف اور سرزمین ہے آپ نے سنو کہ چھٹا میں اگزمانے میں ایک ہزار کے قریم مدارس تھے ظاہر بات آپ وہاں مدارس مدارس نہیں آرہے اسی طرح پھر یہ ہندوستان منتقل ہو گیا اور ہندوستان اسلامی علوم کا اگزمانے بڑا مرکز رہا میں سمجھتا ہوں اس وقت اسلامی علوم کے اعتبار سے پاکستان مرکز ہے اور پاکستان کے اندر میں کراچی مرکز ہے اور جس قدر آلہ تعلیم اسلامی علوم کی پاکستان کے مدارس میں دی جاتی ہے اس کی پوری دنیا میں نظیر میں دی ہے اور یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ یہ بات معنی دنیاch ہے جو مغرب میں اس وعدی میں کام ہو رہا ہے ہندوستان انگلینڈ میں جو کام ہو رہا ہے جنوبی آفریقہ میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے اس کے علاوے اصلیہ میں ہو رہا ہے جب تک یورپی ممالک ہے ان میں دین کا جو کام معصر ہو رہا ہے آپ جا کے انداروں کو ان مساجد کو جا جو اسلامی سنٹر کے نام سے مہا مشہور ہے اس میں کوئی نکوئی بلواستہ بلاواستہ ان مدارس کا کوئی فاضل ہوتا اس وقت میں وہ اگنیٹ کے اندر دین مدارس کی بڑی تعداد ہے یورپی افریقہ کے اندر بڑی تعداد ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو پاکستان یا ہندوستان کے مدارس کے پڑے ہوئے ہیں تو ہندوستان کے اندر داروں دوبن بنا اور وہ ایک مرکزی ادارہ ہے جس کو ام المدارس کہتے ہیں اس رہن پہ وہاں سے جو لوگ یہاں آیا ہے تقسیم ان کے بعد انہوں نے یہاں ادارے بڑھ لائے اور ان اداروں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکد رہے ہیں اور دین کی ہر جہت میں کام کر رہے ہیں اصل میں مغربی قوتوں نے ان مدارس کو جو حدت بنایا ہے ویسے نہیں بنایا دین کے جتنے شعبے ہیں چاہے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے چاہے جہاد کا شعبہ ہے چاہے تحقیق اور تسلیف کا شعبہ ہے تدریس کا شعبہ ہے اسلام کیلئے خدمات انجام دینے کا شعبہ ہے ان تمام میں دیکھیں مرکز جو ہی دینی مدارس ہیں یہاں سے افراد پیدا ہو رہے ہیں اور میں اپنا جیب میں بتاؤں کہ یہ دینی مدارس کی جو ایک حیثت ہے میڈیا تو کیا کرتا ہے کہ ایک کمرہ دکھاتا ہے ٹوٹا پوٹا کمرہ ہوتا ہے اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بچہ دکھا دیتا ہے اور وہ ڈنڈے لے کے اس بچے کو مارتا ہے اور یہ بار بار دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے مدرسے کمرہ یہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں مدرسے کے ایک پسماندہ تصور آ جاتا ہے جانتا ہے غربت کی بات ہے پاکستان کے مجموعی طبقے کی بات ہے کہ پاکستان میں غربت ہے وہ مدرسے کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ تقالی مسئلہ ہے لیکن جو اس کی اہمیتی باتا ہے اور اس وقت مدینہ منورہ یعنی جو ہمارے آئین میں حرم ہیں آئین میں حرم میں سے بہت سارے حضرات پاکستان کے ان مدارس کے پڑے ہوئے فضلہ قررہ کے شاگرد ہیں شیخ خزیفی کا نام کتنا مشہور ہے شیخ خزیفی صاحب نے قاریتہ نحیمی صاحب سے پڑھا ہے اور مسجد نبیوی کے اندر تقریباً کوئی اٹھانوے ننانوے حفظ کی کلاسے ہیں اور ان اٹھانوے ننانوے کلاسوں میں تقریباً نوے اساتذہ وہ ان پاکستان کے دینی مدارس کے پڑے ہوئے علامہ اور فضلہ ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کے بہت بڑی نکنامی ہو رہی ہے آپ دیکھیں آپ میں گیا ملائشہ کے اندر ملائشہ میں کالاپور گیا کالاپور جو ہے وہ مرکزی مجل جو ان کی وہاں ہے سب سے بڑی مجل ہے وہاں میں جب اندر گیا تو اندر جا کے مجلیو محصول ہے پاکستان آگیا اور آپ حیران ہوگا ہے کہ وہاں کے جتنے اساتذہ ہے جو ملائی ہے وہ تمام کے تمام پاکستان کے مدارس سے پڑے ہوئے ہیں فیجی آپ کے لے جائے ایک ریاست ہے وہ جدیرہ ہے فیجی میں ہمارے ہدس تلوائے دشوز میں فردس ہو رہا ہے بیس علماء یہاں سے فانے ہو گئے اور وہ بیس علماء پڑا مغاصر کام کر رہے ہیں اور سریف جینی کے مدارس بنائے انہوں نے وہاں کے بہت بڑے تاجر بھی ہے وہ مسلمانوں کو تجارت کے اندر میں رہ روائے کر رہے ہیں خود بھی بڑے تاجر ہے اور مدارس کا کام نہیں کر رہے ہیں اسی طرح جو مختلف علاقے ہیں وہاں سے لوگ آئے وہ تو پاکستان کے سفیر بن کے گئے تو یہ پاکستان کے لئے ایک میں سمت رہا ہے کہ پاکستان کے لئے اگر اعزاد کی کوئی بات تواحد دیئی ہے کہ یہاں کے مدارس سے اسلامی علم کے رجال پیدا ہوئے پہنے پھر وہ دنیا میں یہاں پھے لے اور وہ پڑا رہے ہیں وہ پڑ رہے ہیں اور جنوبی آفریقہ کے اندر اس وقت جو کام کر رہے ہیں جس طرح ہمارے ہیں دوسری دادی صاحب کام کر رہے ہیں دوسروں جو رفائی کام کر رہے ہیں اس وقت وہاں جو اہدربلی صاحب ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جتنا نظام ہے اس کا تاجید و تکفیم کا دوسرے رفائی کام کر رہے ہیں اور وہ جو اہدربلی صاحب ہے جو ای Blue é Yoly unique لیکن یہ منتظمتی ہے کہ اس پہلوک کو جو ہے جو بڑا مفید تھا اس کو نظرانداز کر دیا گیا یہ بات اپنے کے خائقت ہے کہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے ایمان کا اسلام کا دین کا تو اس جذبے کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اب وہ جذبہ چونکہ مغرب کو پسند نہیں ہے تہذیوی جنگے سے آپ نے کہا اس لیے وہ اس جذبہ جہاں سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ ان اداروں پر ہے اسے خلاف روپیکٹا کر رہے ہیں یعنی اس وقت ترکی ہے خلیجی جتنے ممالک ہے آپ کو ایک خلیجی ممالک میں کرو جو مشرق وستا کے جتنے ممالک ہے پھر مصر ہے وہاں بہت یعنی ایک طویل سادش کتا دینی تعلیم کو اور جذبے دہا سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے تعلیم سے جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس تعلیم کو جو ہے وہ پہلے مغربی بنایا گیا ہے اب ظاہر پہتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چار سال سے لے کر پچیس سال سے کو تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کو آپ انگریزی نظر میں تعلیم یا فرنگی نظر میں تعلیم اس طرح پڑھا ہے یا دینی جو نام نہاد نظر میں تعلیم اس طرح پڑھا ہے کہ وہ اپنے نظر میں اپنے نظام اپنی تحذیب کے بارے میں احساس کمتری کا شکاہ ہو جائے تو یقین ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندو صاحب ایک نظر طبقہ ہے وہاں سے پڑھا ہوا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مذہبی جو ورسہ ہے تحذیب ہے اس کے بارے میں احساس کمتری کا مبتلا ہو جاتا ہے اور جب ایک مرتبہ احساس کمتری کا مبتلا ہو گئے نا تو آگے چیزے پھر خود با خود ساکھا جاتی ہے تو یہ جو مبالک ہے یہ جو پیدا نہیں ہو رہا بلکہ میں کہوں یہ جد میں اس وقت ہندوستان میں پیدا نہیں ہو رہا اس وقت صرف پاکستان کے مدارس میں یہ جد میں پیدا ہو رہا ہے نہیں وہاں کا نظام اور نساب وہ نہیں ہے جو نظام اور نساب ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا نداز سے پڑھایا جا رہا ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے اب ایک تو وہاں مدارس کا علیک بھی سسٹم نہیں ہے وہ مخلود پڑھایا جاتا ہے اور مخلود کر کے اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں ان کی جو شخصیت ہوتی ہے ان کا جو تشخص ہوتا ہے اس میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی چنانچہ آپ مصر چلے جائے آپ ترکی چلے جائے وہاں پر ایک امام صاحب ہوں گے داری اس کو نہیں ہوئے نماز پڑھائے گا بلکہ وہ ایسے مفتی آزم ہے کہ وہ اس علاقے کا اس ملک مفتی آزم ہوتا ہے اور اس کی داری نہیں ہوتی ہے یہاں تک مصر کے اندر جائے ملہ اظہر کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایک شیخ الحدیث ہے حدیث پڑھانے والا اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھا رہا ہے اس لئے پیر ایسا تو جو بنائی طرح پر تشخص ہے اسلام کا تحذیب کا وہاں تعلیم نے تھوڑی مطاب کو لہتر آئے گی لیکن وہ جو میں نے کہا کہ بنائی طرح پر جو تحذیب میں ایک امین ہو ایک تشخص ہو اس کو پر ختم کر دیا ہے اور اسی طرح پاکستان کے مدارس کو حدب بنایا گیا ہے انہوں نے جو حدب بنایا ہے فوکس کیا ویسے نہیں کیا ہے اسے رجال پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک باتا ہوں کہ یہ سوال بہت مشہور ہے بہت پروپیکنڈا ہے اس حوالے سے لیکن اس پروپیکنڈا کا توڑ تو خود مدارس کی جو تنظیمات ہیں ایک تو انہوں نے عماری صورت میں پیش کیا ہے وہ یہ کہ اتحادی تنظیمات مدارس کے نام سے ایک تنظیم بنی ہے اور اس تنظیم کے اندر رفاق و مدارس بھی ہے جو مقتبی دیون کا سب سے بڑا بورڈ ہے اس کے اندر احلی عدیث بھی ہے اس کے اندر بریلی مقتبی فکر بھی ہے اس کے اندر جماعت اسلامی کا جو بورڈ ہے وہ بھی ہے اور اس میں شیعوں کا بھی ہے اور وہ سب ملکہ بیٹھتے بھی ہیں ان کے جلاسات ہوتے ہیں ان کے ایک باڑی ہے آپ سوال جئے کہ اگر مدارس ایک دوسرے کے خلاف یہاں سے فرقہ وارد پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسے متحد ہو گئے ایک پروپیگنڈا ہے پھر میں ایک دوسری بات نہیں مطلب ہوں کہ درسی نظامی جو پڑھا رہا تھے مدارس کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر شیعوں کی کتابیں بھی ہیں شرطاجی میں بڑی مشہور کتاب ہے جو صدیوں سے پڑھائی جاتی ہے منطق کی کتاب ہے اور یہ شرطاجی میں جو مصنف ہے وہ شیعہ ہے اسی طرح درسی نظامی کے اندر ہیر مسلم کی کتابیں پڑھا جاتی ہے ہمارے ہاتھ جو درسی نظامی کے اندر سادہ سادہ چھٹا درجہ ہے اس کے اندر عروض پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مطلب کافی کے نام سے وہ جو کتاب ہے مطلب کافی نہیں عروض پر ایک اور کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اس کا جو مصنف ہے وہ ہیر مسلم ہے تو یہ بات کہیں قوالیت یہاں سے پیدا ہوتی ہے مجھے اب تک سمجھ بھی نہیں آیا باقی ایک علاق مسلم ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے ایمانی جذبہ ہے اور آپ کی جو محترم اور مقدس شخصیات ہیں یا جو آپ کے ہاں مقدس عقیدہ ہے جو کتابے ہیں اگر کوئی اس کی بہرمتی کرتا ہے مثلا قرآن کریم کی بہرمتی کوئی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرتا ہے اگر آپ اٹھیں گے اس کی لئی اپنے آواز ملنکریں یہ وہ آپ کے عقیدے کا ظاہر بات اظہار ہوگا تو وہ ایک الگ چیز اگر اس کو کوئی فرقہ ماریت کے نام دیتا ہے وہ تو ظاہر بات اس کا تعلق مدارس سے نہیں ہے لیکن مدارس کے اندر جو بھی نساب پڑھایا جاتا ہے اور جو نظام ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ایک صفحہ کے اندر امام شایفی رحمہ اللہ کا بیان کرتے ہیں امام مالک کا بیان کرتے ہیں امام احمد کا بیان کرتے ہیں اور اب آپ کو تعلق ہوں کہ ہر امام کا مسئلہ جو فقہ حلیفی پڑھاتے ہیں اس میں یہ جو باقی تین فقہ ہے یہ تو الگ ہے لیکن طلبہ جو پڑھتے ہیں آٹھ سال تک پڑھتے ہیں ہر امام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ہر امام کے عقیدت دل میں مولود ہوتی ہے اور میں سمجھتے ہیں اتنی عقیدت ہے کہ اگر آج کسی طالبہ مدرسے کے طلبہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مولیفہ امام شایفر ایک مولا کے حوالے سے کسی نظر سے یہ فلا چیز ہے تو لوگ خود با خود عقیدت کی مولاد پر اس کی طرف بڑھیں گے تو یہ دل میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کو فرقہ والد کنام بھی بھی جانا سکتا اس طرق نہیں ہے باقی یہ جس آپ نے کہے بیرونی سازش ہے یا اندرونی سازش ہے یہ پھر ایک الگ تفصیلی بیس ہو جاتی ہے دیکھیں جو لساب بنائی طرف پر نظام قدرین سالی سے مولا نے بنایا تھا یہ تو وہی لساب ہے لیکن اس لسابیں بہت تبدیلیاں کی گئی ہے اور مسلسل وہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے اس لساب میں اس لساب میں آدھی کتابیں ایسی ہیں کہ وہ نکال دی گئی اور آدھی کتابیں نہیں رکھی گئی ہے تو تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہے اور باقی طرح کی مجلس عاملہ ہے جو پاکستان کی امتاز علماء پر نشتمل ہے وہ بیٹھتے ہیں اور نساب کے بارے میں مشورہ وہ کا ہوتا ہے یکون سی کتاب اس کو تبدیل کیا جائے اس کی لئے یکون سی کتاب لائی جائے تو اپنی جگہ تبدیلی کا وہ عمل ہے لیکن یکسر اس ڈھانچے کو اگر آپ تبدیل کر دیں گے تو یکسر ڈھانچے کی تبدیلی وہ پھر انتہائی نقصان دے اور میں بھی باتا ہوں کہ درسی نظامی سے اسلامی علوم کے اندر جو صلاحیت اسیداد پیدا ہوتی ہے آج تک اس کے مقاملے کی کوئی اور نساب نہیں آیا ہے چنانچہ ہمارا جو عالم ہوتا جو درسی نظامی پڑھنے والا ہوتا ہے وہ یونیسٹی پڑھنے والا جتنی لوگ ہوتے ہیں چاہے ہم نے سالہ سال گزارے ہو پختگی کے اعتبار سے اور دینی علوم کے اندر اسیداد کے اعتبار سے یہ ان سے بہت آکے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ایک الگ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر بنیدی طور پر پاکستان بن گیا تو پھر تو ایک ایسا نسابی تاریخ ہونا چاہیئے تھا کہ اس میں پوری قوم اس ایک نساب کے ساتھ چلتے مثلا دس سال بارہ سال اور اس کے بعد پھر الگ الگ شعبوں میں اپنے اپنے میزار و سلحیت کے مطابق وہ لوگ تقسیم ہوتے ہیں کوئی دیری علوم کی طرف آ رہا ہے تو کوئی بڑکل کی طرف جا رہا ہے جس طرح بعض ملکوں میں ترکی وغیرہ کے اندر یا آرہا ملکوں کے اندر ہے نساب تو اس طرح ہو رہا چاہی ایک ساتھ لسابی تعلیم لیکن کی بدقسمتی ہے کہ یہاں اس طرح نہیں ہوا یہاں مدارس کا الگ نساب ہے مدارس کے علامہ جو اصیل نظام تعلیم ہے وہ بھی الگ ہے ایک گلی کے اندر چار اسکول ہے اور ہر اسکول کے نساب تعلیم آلک ہے اسی طرح سے اس نساب تعلیم جو پیداوار ہیں ایک طرف تو ہے مدارس کے لوگ پیداوار ہیں تو بالکل قدیم یا یوں کہے کہ مذہبی شاہ پر آتے ہیں دوسری طرف جو آسلی نساب تعلیم سے رکلنے والے لوگ ہیں ان کی بھی مختلف سطحے ہیں ایک تو وہ اسکول ہے جس پہ نساب وہی پڑھا جاتا ہے جو بلکل ملکوں کا ہے اس کے احسانے بھی ہوئی ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے پڑھتا ہے وہاں سے فارغ اور پھر یہاں آتا ہے وہ پہنچ طبقہ ہے یا حکملانوں کا مالدار طبقہ ہے دوسرا پھر 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 نیچے طبقہ ہے اور سوی بھی مزارہ اختلاف ہے تو ایک نساب تعلیم جو ہے جب تک آپ ایک نساب تعلیم پورے ملک کا نہیں بنائیں گے اس وقت تک لوگوں کی سوچ کے اندر اور ان کے اقدار کے اندر ان کی تحظیم کے اندر ایک سانت نہیں آسکتی ہے یعنی یقصہ نظام تعلیم بنا رہا جس میں ایک ہی نساب تعلیم ہو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس وقت میں بداری سے ہو تو ایک دفاعی پوزیشن پر لوگ ریفرانی کام کر رہے تو اب یہ جو نظام تعلیم یقصہ ہو اور پورے ملک کے اندر وہ نظام تعلیم ہو اس کے اندر ایک نساب تعلیم پڑھایا جا ایک اردا سے تربیت ہو جس سے ایک ہی طرح کے لوگ آگئی ایک سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بلیادی ذمہ داریوں میں سے ہے یہ دیکھئے نساب تعلیم تعلیم جو ہے اور تربیت تربیت کے لئے سے سامل کرنا چاہیے اب مغربی ملکوں نے جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے آپ دیکھیں امریکہ باور ریاستیں وہاں اختلاف نہیں ہوتا اتتا زیادہ جس طرح ہمارے ہاں ہے یعنی صرف آپ فرقوانیت میں نہ آئے مدھائی حوالے سے آپ امتدامی حوالے سے آجائیں انتظامی حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو اختلافات ہوتے ہیں یا جمبوریت کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں اتنے اختلافات آپ کو کئی اور نظر نہیں آئے گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں ایک نظام تعلیم ہے اور اس کے تحت تربیت ہوتی ہے اب جب تربیت جس طرح آپ دیں گے انسان کو انسان مداربہ تربیت قبول کرتا ہے اسی انداز سے ان لوگ نکلیں گے اب قومی مفادات کو ترقی دینا ہے وقت کی پابندی کرنی ہے دیانتداری ہے اپنے ملکی مفادات کو مقدم رکھنا ہے اور آپ کو وقت دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو دیانتداری سے وقت دے رہا جائیے گی تو آپ جیس کیا ہے یہ تعلیم طریقہ سے آپ نے آئی گی اب ان کو انسان محنت کی ہے اس کے نظام کے سامنے ہمارے ہم محنت نہیں ہے تو انتظر سامنے نہیں آرہے ہیں دیکھیں اس وقت تو خاص کر کراچی میں سردحال یہ ہے کہ جو عالمی دین میں محسن کام شروع کر دیتا ہے اور اس کا ایک حلقہ بنتا ہے تو اس کو شہید کر دیا جاتا ہے وہ جس وقت یہ فکر سے میں مطال لکھوں میں آپ کو بسانتا ہوں ابھی گزشتے دنوں مولانا اصلاف شیخ اپوری صاحب کو شہید کیا گیا ایک معذور شخص جس کی تقریلوں میں جن کی تحریلوں میں آپ نے دیکھو کہ کوئی فرقہ والی توالی بات نہیں ہے حالی دین کی دعوت کی بات کرتا ہے اور انتہائی محسن انداز میں ان کو سننے والا ایک بڑا حلقہ تھا جو ہزاروں لاکھوں میں تھا ان کو شہید کر دیا اب یہ کس نے شہید کیا یہ ایک الگ بیس ہو جاتی ہے اسی طرح مفتین اضافت شامدہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی جو تحریریں ہیں اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ آپ نے سننے ہوگی وہ خالص ایک دین کہ ابلاغ کا فریضان نام دینے والے ایک بذوق تھے جہید آلے میں دین تھے ان کو شہید کر دیا اسی طرح محسنے والا اور خاص کر جنگ میں جو کالم لکھتے تھے آپ کے مسائلوں کا حل تو وہ بھی اس طرح کے مذہب تھے کہ ان کی تحریروں میں ان کے بیانات میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی تو ان کو بھی شہید کر دیا اب وہ ظاہر بات ہے ایک قوتوں کو جو در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک عالم دین صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور بڑی طویل محرد کے بعد طویل جدوجہید کے بعد پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت یہ پورے کائنات کے پورے عالم کی بوت ہے تو ایک عالم کے جانے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں یا ایک عالم کے وجود سے اس معاشرہ وہ معاشرہ وہ ملک وہ شہر کتنے فتوں سے محفوظ تھا یہ تو ہمارے عالم میں نہیں ہے ایک اللہ والا مزرگ ہے اس کی موجود کی اس کی وجود کی ورہ سے کئی فتیں وہ مزدود ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور جب وہ مزر چلا جاتا ہے وہ حسنی چلی جاتی ہے تو فتیں خود بخود وہ آی جاتے ہیں تو اس طرح یہ علماء صرف علماء نہیں ہے بلکہ بڑے اللہ کے قریب اولیاء ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے والے اولیاء ہے اس سے جو ملک و ملت کو نقصان ہوا ہے اس کا نظہ بھی لگا سکتا ہے میں نے خلالتے کوئی تقریباً کوئی جو بڑے علماء مبتاد علماء شہید ہوئے ہیں جو محصر تھے اپنے اپنے حلقوں میں کچھ مشہور تھے کچھ غیر مشہور تھے تو وہ ان کی تعداد کوئی ستر کے قریب ہے یعنی یہ وہ علماء ہیں جو اپنے حلقے تھے جو تدریش کے حوالے سے یا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یا تصریف و تعلیف کے حوالے سے ایک بڑا حلقہ رکھتے تھے تو تقریباً ستر علماء ایسے شہید ہوئے ہیں یہ سوال تخیر بنیدی طرح پر مدارس کے حوالے سے نہیں ہے امریکہ یہاں سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ ایک الگ سوال ہے پھر آپ کوئی بھی معنی ہے کہ امریکہ جو اس ممالک میں آیا ہے تو وہ اس طرح نہیں آیا ہے کہ آ کے یہاں پر انہوں نے اپنا پارلیمار بنایا ہو یا خود توفیدوں پر عمالاً قبضہ کر لی اسے بھائے افغالیستان کے امریکہ کتاب ہے ایک افراد چھوڑتا ہے اپنے وہ افراد جو امتی پالیسیوں پر گام ذرف ہوتے ہیں تو وہ جائے یا رہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر امریکہ یہاں سے پاکستان میں امریکہ آمالاً نہیں ہے مثلا لیکن پاکستان کا سابق در طبقہ وہ اس کتاب ہے تو اگر جائے گی لیکن تو جو پالیسیاں ہوں گے اس کے کتابے جو افراد ہوں گے وہ تو یہی نہیں نہیں دیکھئے ہمارے سابنے ایک تو مختلف اسلام قبول کرنے والے قبائل ہیں لوگ ہیں ان کا کیا عمل україн کے ساتھ یہ ایک الگ سلسلہ ہے اور پھر مختلف لوگوں میں مختلف مجاج ہے آپ بلوچوں میں چلے جائیں ان کا عورت کے ساتھ ایک الگ سلسلہ ہے جو پختون قبائل ہیں ان کا عورت کے ساتھ ایک الگ ہے جو سندھی قبائل ہیں ان کے الگ ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ اس اپنے روایات کے اندر اسلام کی تعلیمات کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس سے ہماری بیس نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے جو نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج متحارات کے ساتھ کیا انداز تھا پھر حضرت صحابیات کا اس معاشرے کے اندر کیا انداز کیا طرز تھا وہ بلکل واضح ہے سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا طرز تھا اور حضرت عائشہ نے دین اسلام کو پھیلانے میں کتنا کردار ادا کیا آن آپ کوئی حدیثی کتاب کھولے تو شاید کسی صفحے میں حضرت عائشہ کا ذکر نہ ہو تو عورت کا اتنا معصر کردار ہے اس کے بعد پھر جو صحابیات کے اندر بھی صحابی دور صحابہ ہے دور تعمیر ہے اس میں بھی عورتوں کا معصر کردار ہے اور ہم شعبے میں رہا ہے تعلیم کے شعبے میں برایا ہے تب کے شعبے میں برایا ہے تجارت کے شعبے میں برایا ہے اور حضرت خنیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ بہت بڑی تاجر تھی تو اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ عورت کے بارے میں ہوئی ہے کہ اس کے صرف نازک کے بعد تقادے ہیں قدرتی اس کو چھوڑ کر باقی معاشرے کے ایک معصر جلد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورق کیا حضرت 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 عائشہ کے موقع پر کہ کیا کروں صحابہ تو اونٹ عبز نے زبا نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ زبا کر دے تو یہ کر دیں گے چنانچہ آپ نے ان کی مشورق پر عامل کرتے ہوئے زبا کر دیا اب دیکھیں ایک اہم موقع پر آپ نے آکے ایک عورت سے مشورق کیا اپنی حجی سے مشورق کیا انہوں نے مشورق دیا آپ نے اس پر عامل کر دیا اسی طرح جتنے اسفار میں آپ رہے تو آپ کے ساتھ عزواج متحارات میں سے ایک عدو ہوتی تھی یہ نہیں کیونکہ انتر بر کر دیا اور ساتھی ہے پھر آپ کی یہ معلوم ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج عائشہ کے ساتھ واقعیدہ دو مرتبہ آپ ان کے ساتھ آپ دوڑے ہیں ان کے ساتھ ایک مرتبہ شروع میں جب آپ نسبتاً جوان تھے ایک مرتبہ آخر میں تو آپ اس زمانے میں آپ دیکھ رہا ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ دوڑے گا وہ کیا کہے گا لیکن خباری لئے بیارت ہے وہ تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف قبائل کے ہاں عورتوں کے ساتھ ایک نظام چلتا رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان قبائل کے اندر ان کی روایات کے اندر عورت کے حقوق پر عمل کیے گئے ہیں لیکن وہ ان قبائل کا اپنا مصلہ ہے وہ اسلام گری ہے میں آپ کو معنی دوں کہ ہمارے ہاں صلو سرحد کے اندر ایک قبیلہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی یعنی شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا کسی کی موجودگی میں اور شوہر کا اپنی بیوی سے بات کرنا کسی کی موجودگی میں یعنی گھر والوں کی موجودگی میں والدین کی موجودگی میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے یہ حیاء کے خلاف سمجھا جاتا ہے اب یہ ان کا اپنے قبیلے کے تصور ہے اگر جو قبیلہ مسلمان ہے لیکن اس قبیلے کے تصور ہے اس کو آپ اسلام بن ساونٹر کہیں اب اگر کوئی اس کو لے کر کہتے کہ اسلام نے حق نہیں دیا ہے یہ غلط ہوگا کر سکتی ہے اس طرح کی باتیں اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ اختلافات ہو جائے تو بنیادی طور پر اس بچے کا جو حق ہوتا ہے اس کی کفالت کا اس کی ذمہ داری مرد پر ہے تو اگر اس طرح کا اختلاف ہو جائے اور وہ اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکتی ہے اس لئے کی کفالت کی ذمہ داری والدہ کی طرح نہیں ہے یہ اس کی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح برد جو ہے وہ عورت سے اگر کہ عورت بیمار ہو جائے کہ آپ بیا کہ اپنے علاج خود کرے اور جب آپ صحیح ہو جائے تو میرے پاس آجائے تو یہ مطالعہ کر اسی طرح بی بی جی مطالعہ کر سکتی ہے کہ میں آپ نے کھارا نہیں پکاتی میں آپ کے کپنے نہیں دوتی ہوں یہ میری دمیداری نہیں ہے تو اگر یہ عام طرح سے اس طرح سے اختلافات آجائے والا عام طرح سے جانتاً جو ہے وہ کچھ حقوق ایسے ہوتا ہے اخلاقی لحاظ سے کہ وہ مرد کو کے ذمہ شراب تو نہیں ہے لیکن دائرے بات ایک معاشرے گاڑی کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ان کے ذمہ ہوتے ہیں کچھ میری کی ذمہ ہوتی ہیں دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس معاشرے کے اندر کرپشن عام ہو جائے اور جس کے اندر بہائی عام ہو جائے اس معاشرے سے ایک تو برکت ختم ہو جاتی ہے دوسرا اس میں بدعاملی آ جاتی ہے تیسرا اس میں ایسی بیماری آ دی ہے جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے معاشرے کے ہمارے معاشرے کے اندر زینہ کو عام کرنے کیلئے یہ ایک تصور پھیلائے گیا ہے تعدد ازواج ایک تو شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور ایک دوسری شادی کے تصور کو معلوم بنا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ اگر ایک برد وہ اس کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے تو یہ تو بیوی کو برداشتے حالانکہ وہ زیلہ ہے اور اس ناجائز تعلقات کے وجہ سے کتنی دوسری دوسری آفتیں متوجہ ہوتی ہیں لیکن اگر وہ جائز طریقے سے نکاح کر لیں اس کو معجب سنجھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور ہمارے علماء کو خاص طور سے اور اسلامی قادروں کو اس حوالے سے بڑا اس بڑے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو نکاح کو آسان کر دیا جائے اور دوسری ہے کہ دوسری شادی تیسری شادی چوتری شادی جو ہوتی ہے اس کے تصور پوام کیا جائے اس کو شادی کو مزاق منا رہا ہے نکاح کو مزاق بھی نہ بنا رہا ہے کہ ایک مرد ایک سے شادی کر لیں پھر شور دیا دوسری شادی کر پھر شور دیا یہ بھی غلط ہے اس کو پھر نبا لیکن ایسے بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر ہے کہ وہ دوسری شادی تیسری شادی کر سکتے ہیں اور کے پاس استعداد ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن معاشرے دباب کی وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر غلط راستے پر نکل جاتے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ بیہائے کو ختم کرنے کیلئے دو چیزوں کی بڑی دولت ہے ایک تو یہ کہ ہم معاشرے کے اندر شادی کو آثار بنا دے اور دوسر ہے یہ کہ جو تعدد ازوان ہیں ایک سے زیادہ شادیوں اس تصور کو رواج کو عام کر دیا رہا ہے اس طرح عام کر دیا کہ کسی کے لئے پوجھنا صحیح بات ہے یہ آپ کا سوال جو اچھا ہے کہ ہمارے جو دینی فکر لکھنے والے علاوہ ہیں دوسرے دیندار لوگ ہیں انہوں نے اس محلو کی طرف درد توجود نہیں دیئے اور اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اس زرائع جو جدید زرائع ابلاغ ہے اس میں بہت ساری چیزیں غیر شریع ہیں تو ان کا ایک تصور یہ ہے کہ اس طرح ہم اگر یہاں آئے گیا تو بہت سارے غیر شریع امور کا ارتکاب کرنا پڑے گا تصویر ہے مثلاً بہت سارے علماء کرنے دیکھ ناجائز ہے جب آپ آئے گئے تو اس ناجائز کا ارتکاب کرنا پڑے گا تو ان کا مسئلہ کی ہے کہ ناجائز کا ارتکاب کر کے جائز چیز کو پھیلانا یہ خود غلط ہے اس لئے جائز طریقے اسی کو اپنا آجائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے یہ ان کا ایک تصور ہے اور وہ تصور بھی ایک خد تک میں بھیسال پیش کرتے تبلیغ جماعت کی بھیسال پیش کرتے کہ دیل کا جو کا ابلاغ حقام ہے دعوت و تبلیغ حقام ہے یہ ان جدید درائے کے بھی سکتا ہے ٹی وی ریوڈیو کے بھی کام ہو سکتا ہے اور ان کے تبلیغی جماعت کام ہو رہا ہے لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے اس میں اور وہ لاکھوں کا مجموع بہر کسی اشتہار کے بغیر کسی ریوڈیو کے اعلان کے وہ لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ متشر ہوتا ہے تو یہ وہ یہ کہ اس طرح سیرہ بسیرہ جو عبدال جو جو عنا بن حاج نبوہ ہو یا جو ہمارے اسلاف کا طریق اس کے مطابق ہو اس میں یہ کیسے ناجائز کا ارتکاب کر رہا لیکن میں سمجھتا کہ بارحال جو جائز چیزیں ہیں ذرا اعلان میں سے اپنانا چاہیے صلاح نے ریوڈیو کی مثال پیش کی کہ وہ ایک محصر ذریعہ ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اس کی طرح پراما متوجہ ہو رہا ہے بری شئرہ